نمستے دوستو وندہ کے گیلٹی میں آپ کا پھر سے سواگت ہے تو آج مجھے ایک پاؤ کا جی ہاں ایک پاؤ کا رس مرائی کیک کا آرڈر تھا اور ایک پاؤ میں تھوڑا سا مطلب ڈیفکلٹ ہوتا ہے بنانا وہ ایک پاؤ سے ہمیشہ زیادہ کا ہوتا ہے کیونکہ جب بھی میں ہاف کے جی کا بناتی ہوں تو وہ ہاف کے جی سے زیادہ ہوتا ہے اور جب میں ایک پاؤ کا بناوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا اور اس کے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی مجھے ایک پاؤ کا آرڈر تھا اور وہ آل موشٹ بھی میں نہیں بولنگو وہ یہ آدھا کیجی کا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی میری بہت ہی اچھی کسٹمر تھی میں نے ان سے تھوڑا سا پیسے ایکشٹرہ لیے انہوں نے بلکل بھی اوبجیکشن نہیں کیا بہت اچھی سویٹ لیٹی تھی تو میرا کام بنی گیا لیکن ایسے ہم ہر بار کریں گے تو اس میں ہمارا ہی لاز ہے تو اس گھر میں نے کیا کیا میں نے پانچ ہنچ کے کیک ٹین میں اپنے ہوم میڈ پری مکس کو ایک سو بیس گرام کے ساتھ بیک کی جاتا دھیان سے سنیے گا آپ کے بھی کام آئے گا بہت اب بھی اگر کبھی آپ کو بھی اس طرح سے ایک پاؤ کا آرڈر آتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو منع نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہمارے ریگولر کسٹمر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کیجئے گا میں نے پانچ ہنچ کے کیک ٹین میں اس کے صرف میں نے دو ہی لیئر کی ہے تو اس کے صرف میں نے دو ہی لیئر کی ہے اور کریم جو ہے میں نے تھوڑا سا زیادہ لگایا تھا تاکہ اس کی ہائٹ تھوڑی سی اچھی آئی مجھترہ رسم لائے کیکٹ ہائٹ اچھے خاصی آتے کیونکہ ہم اس میں رسم لائی بھی ایڈ کرتے ہیں تو اس لئے میں نے ہنپر دو ہی لیئر کی اور تھوڑی سا کریم بیش بھی زیادہ لگائیں تو یہ پوپیکٹ مطلب اچھی ہائٹ کا بنیا تھا میرا کیگ اور یہ اس کا ویڈ بھی میں کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے گرام کا ہوا تھا کیونکہ اس کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا میں ہاف کے جی کا 500 لیتی ہوں کیونکہ میں فریش رس ملائی یوز کرتی ہوں تو اس کے حساب سے اس کیگ کا ریٹ ہو گیا ہمارا 250 اگر آپ کا 400 گرام تک جاتا ہے اس کیگ کا ویڈ تو آپ 300 تک اس کا چارج کر سکتے ہیں لیکن میرا اس کا ویڈ جو ہے 300 سمتھنگ گیا تھا مجھے بھی یاد میرا آ رہا ہے آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی میں میزرمنٹ کر کے اور جب بھی ہم کےک کا ویڈ کرتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ اس میں جو ہے آپ کے کےک بورڈ کا بھی ویڈ ہوتا ہے تو چھوٹے چیزیں ہم ہوم بیکر کو تھوڑا سا مطلب اس چیز کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے اور تھوڑا سا ایکسٹر مجھے لگتا ہے کہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے اور جب بھی ہم ایسا ہوم بیکر کام کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا ایکسٹر ہی دینے گی سوچتے ہیں پوفیک ہم نہیں سوچتے کہ ہاں ہاف کے جی ہے تو ہم ہاف کے جی ہی دیں تھوڑا سا ایکسٹر ہاں مطلب میں تو ہمیسا ایسا ہی سوچتے ہوں تھوڑا ایکسٹر ہو جائے لیکن کم بلکل ہی نہ ہو کبھی اُدھر سے ایسی شکایت نہ آئے کہ آپ نے ہمیں کم ویٹ کا کیک دیا ہے تو کئی بار تو میں جب اس کا ویٹ کرتی ہوں کیک کا تو ویٹ کر کے اس کا فوٹو لے لیتی ہوں اور اپنے کسٹمر کو دیتی تو ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہمارا جو کیک ہے مطلب جتنا ہم نے لیا آرڈر دیا تھا اس سے زیادہ کہنے گا پھر بھی وہ لیڈی جو ہے ایکسٹر ہم سے چارج نہیں کرنی ہے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ اپنے کسٹمر کو دکھائیں کیونکہ اچھکر پروف کا جمانہ ہے آپ صرف بولیں گے موں سے تو شاید ان کو بلیب نہ ہو لیکن آپ فوٹو کھیچ کے بھیجیں گے تو ان کو پورا بلیب ہوگا اور ایک بار ایسے ہی ہوا تھا میری ایک کسٹمر تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اچھے سے کیک دیجئے گا ٹیسٹ وائز بھی اور ویٹ وائز بھی تو میں نے کہا آپ بلکل بھی ٹینشن مت دیجئے تو میں نے ان کو فوٹو بھیج دی تھی ویٹ کر کے تو ان کو بھی بہت اچھا لگا اور اس کے بعد سے وہ مجھے ہی ہمیشہ آرڈر دیتی ہیں تو کئی بار ایسا ہمیں کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو مارکٹ میں جمع رہنا ہے تو آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے کر کے آپ کو کسٹمر کو دیکھانی ہوگی تاکہ ان کو بھی ایک پروف کے ساتھ جو ہے پکچر جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے میں نے لیا ہے لیف والی نوزل جی ہاں یہ لیف والی نوزل ہے اور اسی سے جو ہے ہم فلار بنائیں گے آج اور میں نے سوچا تھا کہ اس پر تھوڑا سا کچھ الگ کروں گی ہر در میں تھوڑا تھوڑا الگ کرنا پسند کرتی ہوں تو یہ دیکھئے میں کس طریقے سے لیف فلار سے فلار بنا رہے ہوں اور اس کے بعد میں ایسے ہی تین چار فلار بناؤں گی اور اسی لیف نوزل کا یوز کر کے میں لیف بھی بناوں گی تو ایک ہی نوزل سے دیکھیں آپ کی میں نے دونوں ہی کام کر لیے ہیں یہاں پر تو اس طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں اور کئی بر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی پائپنگ بیگ ایک ہی کریم سے ہم ساری چیزیں بنا لیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے چلو بار بار پائپنگ بیگ چینج نہیں کرنا پڑا تو اس طریقے سے میں نے آپ پر فلارس بنا لیے ہیں اور ان فلارس کے بیچ میں میں رکھوں گی رسمالائی اور یہ چھوٹا کےک تھا میرا اگر یہ تھوڑا اور بڑا کےک ہوتا تو فلار جو ہے اور تھوڑے بڑے بنا تھی اس میں میں پورا ایک رسمالائی رکھ پاتی اور اس میں کیا ہو رہا تھا میں جب رسمالائی رکھ رہے تھی تو تھوڑا سا زیادہ رسمالائی کی سائنز بڑی ہو رہی تھی میں نے اسے توڑ توڑ کے بیچ میں رکھا یہ دیکھیں پھر میں یہاں پر جو ہے لیوز بنا رہی ہوں اور چاروں طرف میں اچھے سے لیوز بنا لوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ کیک آل موشٹ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اس طرح کی ڈیکوریشن مجھے اچھی لگتی ہے کرنا میں تھوڑا سا سا لگتا ہے کہ کچھ الگ کر کے دوں تاکہ تھوڑا سا بیکنی سے جو ہے ہمارا کیک جو ہے الگ دیکھے یہ دیکھی میں نے یہاں پر اسملائی رکھے بیچ میں بڑا سا میں نے رکھ دیا تھا وہ پورا فرار کر لوگ ہی چلا گیا تھا پر ٹھیک ہے میری پڑوس ہی تھی مطلب اتنا مجھے سوچنا نہیں پڑا کیا فیڈ بک دیں گی کیا نہیں ان کو پتا ہے کہ میں کیسے کیا چیزیں یوز کرتے ہیں اور کئی بار کئی بار میں نہیں بولوں گی ایک آدھ بار ایکچلی ان کو بھی ٹائم نہیں رہتا ہے تو میں نے ان کے سامنے بھی کیک بنائے ہیں میں کئی بار ان کو بولتی ہوں آپ آ جاؤ سیکھنا ہے سیکھ لو آپ کے پاس ٹائم ہے اور ایکچلی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میں نے کیک بیک کر لیا پھر بعد میں کبھی کریں گے میں دھیرے دھیرے پروسیزر یہ سارے کرتے رہتی ہیں جو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اور گھر کے بھی کام ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے ایک ہوم بیکر کے پاس تو اس لئے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے کیک جو ہے کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پر میں نے چھوٹا اور بس یہ ہمارا کیک جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کے کچھ نیا کرنے کے لیے تب تک کے لیے با بائی